بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں ہوں معظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الیا کنسلٹن آج جس کنٹری کا سٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے ہم بات کریں گے وہ ہے یو ایس اے یو ایس اے سٹوڈنٹ ویزا آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس پر کل لاغت یعنی کاسٹ اس کی کتنی آئے گی ٹویشن فیسز کتنی ہیں پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے کن سٹیجز سے غزر کے آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم مکمل اس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور اب تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آغاز کرتے ہیں یو ایس اے سٹڈی ویزا کا کہ کس طرح کر کے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان ٹیکس اس کے کون سے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یو ایس اے ویزا اپلیکیشن ہم نے ریسنڈلی ایڈ کیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو یو ایس اے سٹڈی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کے لیے مزید اپرچنیٹیز ان کو ملتی ہیں اور ان فیوچر چاہیں تو آپ کینیڈا بھی موو کر سکتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ ٹیسٹینیشن ہے یو ایس سے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ویزا کس طرح لیا جا سکتا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایڈوکیشن کی بات کریں تو اس کے بسیکلی مینیمم ایڈوکیشن جو ریکوائر ہے وہ ہے آپ کا اٹلیس ٹویل ویر ایڈوکیشن ہونی چاہیے یعنی آپ کا ایف ایف ایس ای آئی کام یا جو بھی آپ نے پڑھا ہے اٹلیس ٹاپ ٹویل ویر ایڈوکیشن پاس آؤٹ ہوں مارکس کی بات کریں تو سکسٹی پرسنٹ مارکس اس کے لیے ریکوائر ہیں سم آف یونیورسٹیز آپ کو فیفٹی فائی پرسنٹیج کے اوپر بھی ایڈوکیشن دے سکتی ہیں لیکن پروفائل اچھا ہوگا تو ہی امبیسی میں جا کے ویزا آفیسر کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سیکنڈلی بات کرتے ہیں یہ تو ہو گئی ریکوائرمنٹس کی نمبروں کی بات اب پاسنگ ایئر اگر آپ کا دو تین سال یا چار سال کا بھی سٹڈی گیپ ہے اس میں آپ کے پاس اگر پاپر جسٹیفکیشن ہے تو بھی آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسپینسز کی تو اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹج جو یہ ہے کہ آپ اگر یو ایسے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ٹویشن فیز آفٹر ویزا دینی ہے لائک یہ ہے کہ آپ اگر اپلائی کرتے ہیں یو ایسے کا تو جب تک آپ کو ویزا نہیں مل جاتا آپ نے یو ایسے کی یونیورسٹی کی فیز نہیں پی کرنی آپ کو سٹارٹ پہ انیشلی جو ہے تھوڑی سی کاؤسٹ پہ کر کے آپ جو ہے وہ ویزا سیکیور کر سکتے ہیں اور ویزا ہونے کے بعد آپ چاہیں تو ٹریول کرنے کے بعد یا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنی فیز ڈیپاؤزٹ جو کہ پانچ سے آٹھ ہزار یا میکسیمم دس ہزار یو ایس ڈالر ہو سکتی ہے یہ بھی یونیورسٹی ویری کرتی ہے اور آپ کو اتنی فیز پے کر کے آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں اچھا انیشل ایکسپنسز کی بات کریں کہ سٹارٹ میں کتنے ایکسپنسز جو ہیں وہ آتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویزا اپلیکیشن فیز جو ہے جو ڈی ون سکسٹی فارم آپ نے فیل آؤٹ کر کے اور امبیسی سے اپوائنمنٹ لینی ہے اس کی فیز ہے 185 US ڈالر اچھا اس میں ایکسپنسز کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ پہلی چیز آپ کی ویزا اپلیکیشن فیز جو تقریبا 185 US ڈالر ہے یہ واؤچر کیریٹ ہوتا ہے ویسی ویبسائٹ سے اور وہاں سے ہی آپ نے پے کرنا ہے الائیڈ بینک کے تھروں یہ واؤچر آپ کا پے ہوگا اور فیز کا ڈیپاؤزٹ جو سلپ ہوگی اس کے تھروں آپ نے اپوائنمنٹ کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے جو کہ آپ کو سٹوڈن ویزا اپلیکیشن کی ویدن 2 منت اپلیکیشن کے اوپر آپ کو اپوائنمنٹ مل سکتی ہے اور دوسری بات یہ کریں کہ اگر تو آپ پنجاب سے ہیں اسلامباد کی اپوائنمنٹ آپ کو اتنی دیر میں مل جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کورس جلدی سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کو اپوائنمنٹ جلدی چاہیے تو اس کے لیے کراچی سے بھی آپ کو اپوائنمنٹ مل جاتی ہے جو کہ ویدن 20 ڈیز آپ کو اپوائنمنٹ وہاں کی اویلیبل ہے جو کہ مل سکتی ہے بسیکلی ایکسپینسز انیشل آپ کو پتا ہے کہ امبیسی فیس میں نے بتا دیا 185 اس کے بعد ایٹوانٹی فیس ہے سیویس فیس ہے یعنی کل ملا کہ اگر آپ کا ایڈبیشن مچور ہو جاتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن کے اوپر پے کر کے آپ اپنا ایڈمیشن اور ویزا سیکیور کر سکتے ہیں باقی آپ کا جب ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے تو بیلس ویزا آپ نے تب پے کرنی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اب آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا جو ہمیشہ کی طرح سب سے ضروری سوال ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کہ اگر جی ہم نے USA کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کتنی ریکوائیڈ ہے اور کس طرح کر کے ہونی چاہیے بیسیکلی آپ کو یہ دو دفعہ آپ کو سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوگی ایک اس ٹائم جب آپ نے آئی ٹونٹی اپلائی کرنا ہے اس ٹائم اور دوسری دفعہ آپ کو دینا ہے جب آپ نے اپنا ویزا فائل کیا ہے ایمبیسی میں اور ایمبیسی کی اپوائیمنٹ آپ کو ملتی ہے اور آپ نے بیسیکلی یہ انٹرمو بیسٹ ویزا اپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ویزا آفیسر کے سامنے کھڑے ہوگے اس کے چند سوالوں کے جواب دینے اور ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو ویزا گرانٹ ہوا ہے تقریباً لیس دن ون مینٹ کا انٹرمو ہوا ہے یعنی دو سے میکسیم تین شورٹ سے کوئیسٹن پوچھے گئے جس میں جی آپ یو ایس سے کیوں آپ نے چوز کیا آپ نے کسی اور کنٹری کیوں نہیں موو کرنا چاہا آپ پاکستان میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے یعنی آپ کی ایڈوکیشن ہسٹری کے بارے میں اور آپ یو ایس سے کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں کی تعلیم کیوں لینا چاہتے ہیں اور سیکنڈلی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے آپ کے فائنانچل بیکگراؤنڈ کے بارے میں بھی پوچھا جائے آپ کی سٹیٹمنٹ اس ٹائم آپ کے اکانڈ میں ہونی چاہیے میں بیچلرز اور ماسٹرز والوں کے لیے الگ الگ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ایک کروڑ پاکستانی روپیز مینیمم اتنی ہو یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے دوسری طرف اگر بیچلرز والوں کی بات کریں جنہوں نے ٹویل گیر ایڈوکیشن کے بعد اپلائی کرنا ہے ان کے لیے بینک سٹیٹمنٹ اسی سے نوے لاکھ روپے کی یا اگر وہ بہ آسانی سے زیادہ کر سکتے ہیں تو بھی ان کے لیے بینیفیشن ہو سکتا ہے اب یہ سٹیٹمنٹ اگلا سوال آپ کے mind میں یہ ہوگا کہ کیا ہمیں transaction کی صورت میں یہ سٹیٹمنٹ رکھوانی ہے یا پھر ہمیں کوئی دو اڑھائی ماہ پہلے کی رکھوانی ہے یا یوکے کی طرح میں اٹھائیس دن پرانی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے یہ آپ کی سٹیٹمنٹ بلکل فریش بھی ہوگی then be visa officer اس کو consider کر لے گا main چیز کیا ہوتی ہے visa کے لیے جو US visa کے لیے کہ آپ کو انٹروو کی تیاری کتنے اچھے طریقے سے ہے یعنی آپ اپنے آپ کو visa officer کے سامنے کتنے اچھے طریقے سے present کر سکتے ہیں اگر آپ confident ہیں اگر آپ کی انگلیش لیول اچھا ہے معذر سے انگلیش لیول پہ بات کریں تو FSC students کے لیے جو انٹرو والے بچے ہیں کچھ انیورسٹی ایسی بھی ہیں جہاں پہ آپ کو admission without arts یا without کسی language کے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا admission اور visa کے chances maximum ہوں تو کوشش کریں عائٹس یا پھر آپ ڈولنگو ڈولنگو US کے لیے well known ہے اور یہ آپ گھر بیٹھے اس کی short سی preparation کر کے اور چاہیں تو آپ most welcome ہماری academy کے طرح بھی آپ کیونکہ ہم عائٹس پی ٹی ڈولنگو اور بہت ساری courses انگلیش courses R&E الیا consultant academy کروا رہی ہے تو آپ یہ کورس ہمارے طرح بھی کر سکتے ہیں چند دن کی تیاری کے بعد online exam دینا ہے اور یہ اس کا result بھی آپ کو within hours جو ہے وہ receive ہو جاتا ہے اور then اس کی base پہ آپ apply کر سکتے ہیں اچھا requirements انگلیش کی بات کرتے ہیں کوئی ڈولنگو ٹیسٹ تو چلے آپ نے پاس کر لیا اس میں آپ کو number کتنے required ہے تو آپ اگر ڈیویلنسی دیکھا جائے تو آپ کو 6 overall no less than 5.5 یہ آپ کو چاہیے bachelor کے لیے اور اگر master کے لیے تو تمام جتنے بھی countries ہیں master کی requirement آپ کو پتائے 6.5 no less than 6 each تو یہ اگر آپ کا نہ ملے کیونکہ دیکھیں جتنے اچھا profile آپ کا ہوگا جتنا آپ کی body language یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا کبھی بھی risk نہ لیں documents کے حوالے سے دیکھیں اس سے پہلے آپ شاید بہت سارے countries میں اپنے documents کو ادھر ادھر کر چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی آپ کا document فیک نہیں ہونا چاہیے ادھر وائز آپ بڑی مشکل میں پھر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے document submit کر رہے ہیں US embassy میں جو کہ آپ پتہ اس کا level کیا ہے اور آپ وہاں پہ اس طرح کے documents نہیں آپ بلکل genuine document submit کریں آپ اپنے marks percentage آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کی study میں minimum gap ہونا چاہیے آپ کے پاس overall cost at least 1000 ڈالر جو ہے وہ initial آپ کو اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور باقی آپ نے ویزا آنے کے بعد آپ نے پی کرنی ہے ٹویشن فیسز جو پانچ سے آپ نے initial expenses پہ کی ہوں گے maximum آپ 800 سے 1000 ڈالر تو آپ کا اتنا loss ہے جبکہ آپ اگر دیکھا جائے USA کے بعد اگر دیکھیں UK کو دیکھیں Australia کو دیکھیں تو وہاں ویزا ریفیوزر کی صورت میں آپ کو کئی فیسز ایسی ہوتی ہیں جو ناقابلے واپسی ہوتی ہے جس میں آپ کی میڈیکل ہے بائیومیٹریک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انرولمنٹ ہے اس طرح اگر Australia کو دیکھا جائے تو آپ losses کافی ہیں USA اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا loss میکس 800 سے 1000 ڈالر ہو سکتے ہے مطلب آپ اگر آپ کے پاس بجٹ کا یا آپ Australia سے refused ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ Australia یا UK نہیں جانا چاہتے تو USA basically best destination ہے آپ کو پتہ اس country کا اچھے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں intakes کی تو coming intakes september intakes جولائی intakes بھی possible ہو سکتا ہے لیکن چونکہ appointment کا issue آسکتا اس لئے کوشش کریں کہ september intakes کے لئے آپ اپنا admission ابھی سے process کر سکتے ہیں اینیشلی میں نے بتایا documents میں آپ دو reference letter چاہیے recommendations وغیرہ آپ کی educational documents metrics جو بھی آپ کی study وغیرز اور اسی کے ساتھ آپ دولنگو کا test بھی پاس کرنا ہے آج سے تقریبا کچھ عرصہ آسان test ہے اور اس میں easily آپ requirement کو پورا کر سکتے ہیں processing time اس کی application کا اگر ہم آج start کرتے ہیں تو آپ سپٹمبر intake ہے تو within one month یعنی اس کا چار سے چھے ویکس میں آپ کو offer letter مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا آپ کو f1 کے لئے apply کر نا ہے یہ سب class ہے جس سر آسٹریلیا میں student visa class آپ پتہ ہے 500 ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں USA کی تو یہاں پہ f1 visa application جو ہے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے لئے processing time اس کو overall میں بات کروں تو maximum آپ 3 سے چار ماہ کے اندر totally process جو ہو سکتا ہے اور اگر آپ ساتھ پہلے دن سے اپنی interview کی تیاری اچھی رکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو USA کا visa نہ ملے آپ اپنی لگ کو عزمہ سکتے ہیں بہت reasonable package ہے کیونکہ آپ کو major جو فیسز ہیں after visa confirmation آپ کو pay کر لہذا آپ آج ہی apply کریں ہمارا office visit alia consultant on hafizabad thank you so much allah habiz